بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف ظلوفکار آپ دیکھ رہے ہیں ریل کوکنگ چینل آج لے کر آئیں جی آپ کے لئے حلوہ پوری کی رسپی ماشاءاللہ اسی طرح بنائیں کھلائیں پیار سے بنائیں اعتماد سے کھلائیں جو بھی دیکھے گا ماشاءاللہ کہے گا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کھانے والا آپ کے ماشاءاللہ دیوانہ ہو جائے گا حلوہ پوری کا اسی طرح آپ نے بنانی ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتانا ہے تو آئیں اپنی رسپی کی طرف سٹلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک کلو میدے کی پورییں بنا کے دکھائیں گے ماشاءاللہ بلکل حلوہ سٹیل والی پورییں کس طرح بنتی ہیں یہ مکمل گائیڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے میں آئی ایک چیز آپ کو بتا دوں گے جو حلوہی بناتے ہیں پوری ہیں وہ بناتے ہیں فائن آٹے سے اگر ہمارے پاس فائن آٹا نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا یہ بھی میں آپ کو مکمل ٹرک بتاؤں گا ایک کلو میدہ لے لیں اس میں پچاس گرام سوجی ڈال دیں یہ دیکھیں اور اس میں پچاس گرام ہی آپ نے آٹا ڈال دینا ہے آٹا ڈال کے اس کو آپ مکس کر لیں ایک چمچ نمکہ ڈال دیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں تو سمجھیں آپ کا فائن آٹا تیار ہو گیا تو اب دیکھیں جب میں پوری بنا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے پھولے گی یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا سب کچھ تو اس وقت پر اس کو گون لیتے ہیں ایسے گوننا جیسے گر کا آٹا گونتے ہیں ایک کلو میں ایک گلاس پانی کا ڈال کر اس کو گون لیں کرنا ہے کہ کم سے کم بھی آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک ایسے گونتے رہنا ہے بل بل کے آپ اس کو گونتے رہیں تو جب یہ تیار ہو جائے تب بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ تک گون رہا ہے اچھی طرح سے بل یہ اس کی ٹکنی ہے پانچ منٹ میں نے اس کو گون لیا ہے پانچ منٹ کے بعد ایک چمچ گی کا ڈال کے گی کو تھوڑا سا آپ نے گرم کر لینا ہے گرم کر کے اس کے اوپر ڈال کے پھر آپ کو دو منٹ اس کو گون لیں تو یہ دیکھیں گی میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں گونتا ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آٹا ہمارا گون چکا جی تھوڑا سا اس کے اوپر آئے لگا دیں گے اور اس کو دس منٹ کا سٹے دیں گے دس منٹ کے بعد پیڑے کریں گے اور ساتھ میں حلوہ تیار کریں گے انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو پیڑے بناتے ہیں جس برتن میں رکھ رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے نیچے گی لگا لینا ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو جب پیڑے کرنے ہیں تب بھی ہاتھوں کو آپ نے گی لگا لینا ہے ایسے اور پیڑا اٹھا کے اس کو ایسے آپ نے گول کرنا ہے اور ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے پیڑا آپ کا سٹھ گرام سے بڑھانا ہو ٹھیک ہے تو پیڑا نیچے سے اچھی طرح سے باند ہونا چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے پیڑے بنائیں اور پیڑے بنا کے ایسے آپ رکھتے جائیں یہ دیکھیں ٹھیک سٹھ گرام سے بڑا پیڑا نہیں آپ کو ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو پرفیکٹ حلوہ پوڑی بنیں گے پیڑے ہو چکی ہیں جی پیڑوں کا تھوڑا سا گی لگا دیں گے اوپر اور ان کو بیس سے پچیس منٹ کا سٹے دیں گے اتنے میں ہم اپنا حلوہ تیار کرتے ہیں ایک پاؤ سوجی کا حلوہ تیار کریں گے اور اس کے لیے ایک کلو پانی جو پرفیکٹ ریسپی ہے وہ ایک کلو پانی ڈالنا ہے ایک پاؤ سوجی ڈالنا ہے اور ایک کپ چینی کا اس کی چاشنی بنا لینی ہے چاشنی میں چار ازر لیچیں ڈال لیں سبز لیچیں ڈالیں بہت پیاری کشبو آتی ہے اس سے تھوڑا سا زردہ کلر ایک چھٹکی کے برابر یہ ڈال لیں چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو اتاریں گے کڑائی رکھیں گے کڑائی میں گی ڈالیں گے ایک پاؤ ایک پاؤ گی ڈال جائے ہی کڑائی میں گی گرم ہو گیا اب اس میں سوجی ڈال دیتے ہیں سوجی کی آپ نے پکڑائی کرنی ہے اس میں سے خشبو آنی چاہیے جب خشبو آنے لگ جائے گی تو سوجی آپ کی پک جائے گی سوجی براؤن ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی تو اس وقت پہ آپ نے چولہ بند کر دینا اور اوپر سے پانی ڈالنا ہے اس طرح سے اتیاط سے پانی آپ نے ڈالنا ہے یہ بہت چھن بہت پانی ڈالتے جائیں اور اس کو ہلاتے جائیں یہ دیکھیں پانی ڈال دیا ہے اب اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو اس وقت پہ آپ نے چھوڑنا نہیں بہت پیارا تھا اور خوبصورت سے اس کا کلر آئے گا ایک چیز کا خیار رکھیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور دوسری بات ہماری یہ کہ یار ہم سادہ سے بندے ہیں اگر آپ کے ساتھ لنک بن گیا ہے تو آپ کے آگے آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے تو پلیڈ ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کر دیا کریں اپنے بیان بھائیوں کے ساتھ اپنے دیستیداروں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں سادہ بندوں کا بھی حق بند ہے نا تو میر بانی کیا کریں کینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں ہلوہ چھوڑی سی ٹھیکنس پکڑنے لگا ہے گھڑا ہونے لگا ہے تو اس وقت پہ ہم بادام ڈال دیں گے اس میں اور تھوڑی سی کشمش ڈال دیں گے ہلوہ ہمارا یہ دیکھیں اس وقت پہ بگل بان لیں اس میں تو اس وقت آپ آپ کو کم کر دیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کپنا ملائم اور سوفٹ سا ہلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بلکل ہلوہ ہی سٹائل یا سا یہ دیکھیں سلنڈر لگا لگا ہے بڑی کڑا ہی ہم نے رکھ لیے چولے کے اوپر تو اب ہم آپ کو پڑیاں بنا کے دکھائیں گے ایک پیڑا لے کے ایسے بے لیا یہ دیکھیں ایسے کر کے پھر آپ نے اس کو یہ آپ کا فل گرم ہونا چاہیئے اگر گی گرم ہوگا تو پڑیاں آپ کی یہ دیکھیں اوپر گی ڈالتے جائیں گے تو پڑیاں آپ کی یہ دیکھیں فٹبال کی طرح پھول جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں کوئی اس میں زیادہ کچھ نہیں کیا یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصور سی پڑی ہماری تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ فٹبال جیسی پڑی آپ کے سامنے تیار ہیں ابھی ساتھ حلوہ رکھ کے آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست سی پڑی ہیں ہماری بنی ہیں کچھ میں نے بنا لی ہیں اور کچھ بنا کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حلوہ پڑی دی ریسپی تاڑینا شیئر کر دیتی ہے یہ اس لیے ریسپی شیئر کی ہے کہ کونڈوں کا ختم ہے رجب کا مہینے میں کونڈوں کا ختم جو دلاتے ہیں لوگوں کو ختم دلانے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن لوگوں کو کام نہیں آتا نا تو وہ تھوڑا سے مہیوس سے ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے حلوہ بنا نہ بتا دیا حلوہ پوری اور پوری بھی بنا نہیں بتا دیا بہت آسان طریقے سے بنائی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بالکل حلوائی سٹیل جیسے حلوائی بناتے ہیں اسی طرح بنا کے آپ کو دکھائی ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے ریسپی ہماری پسند آئی ہے انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی اسی طرح خوبصورت سا حلوہ بنائیں خوبصورت سی پوریوں بنائیں کھانے والا کہے الحمدللہ دیکھنے والا کہے ماشاءاللہ تو بہت مزہ آئے گا جی آپ کو جب آپ بنا کر اس طرح کھلائیں گے ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں سب بہت سا خیار رکھیں اللہ آپ کو ہزاروں تفیقیں دیں اور آپ اسی طرح بناتے رہیں اور کھلاتے رہیں ختم بلاتے رہیں اللہ حافظ